اسلام علیکم ویورز میرے چینل پر خوش آمدید اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آج کی کہانی ہے یہودی اور درود امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد والے زمانے کی یہودیوں کو حکم فرمایا تھا کہ وہ جب بھی کسی مشکل میں پڑھیں یا کسی مصیبت میں مطلع ہو جائیں تو خدا کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر پکاریں اور ان کے وسیلے سے مدد طلب کریں یہودی اس حکم پر عمل کرتے تھے یہاں تک کہ مدینہ کی یہودی باست پیغمبر سے قبل سالیہ سال تک ایسا کرتے اور بلاؤں مصیبتوں اور مشکلات پر گلبہ حاصل کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی باسطت سے دس سال قبل دو قبیلے، اسد، غطفان اور کچھ مشکین یہودیوں کے ساتھ تشملی کرنے اور ان کو عزید تکلیف دینے کا ارادہ رکھتے تھے یہودیوں نے خدا مندو تعالیٰ کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر دخواست کی تو اس تقرب کے واسطے سے انہوں نے مشکلات پر قابو پا لیا ایک دفعہ ان دو قبیلوں نے تین ہزار گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ کی اطراف میں یہودیوں کے کچھ محلوں پر حملہ کر دیا یہودی جو تین سو سے زیادہ نہ تھے انہوں نے مقابلہ کرنے کیلئے خدا کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر بکارا شکست کے بعد ان دو قبیلوں نے مشورہ کیا کہ باقی قبیلوں سے مدد لی جائے اس طرح انہوں نے اپنی تعداد تیس ہزار تک کر لی دوبارہ ان تیس ہزار افراد کے ساتھ تین سو یہودیوں پر عملہ کر دیا ان کو معصرے میں لے لیا ان کا کھانا پانی بند کر دیا یہودیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان سے امان کی طلب کی لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ تمہارے لئے بچ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ کہ تمہیں قدل کر دیا جائے گا تمہارے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا دیا جائے گا اور تمہارے اموال روٹ لیا جائیں گے جب یہودیوں نے امید کی راستے بند دیکھی تو فکر کرنے لگے یہودیوں کے بزرگوں نے کہا اپنے گزرے وقت کو کیوں بھول گئے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بزرگوں کو یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ جب کبھی مشکلات میں پس جاؤ تو محمد اور آلی محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر خدا سے مدد طلب کرو اور اس کے دربار میں آ کر آہو بھکا کرو اور اپنے مشکلات کو محمد و آلی محمد علیہ السلام کے واسطے سے برطرف کرو سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے انہوں نے کہا تم بھی ایسا ہی کرو تاکہ نجات پاسکو یہودی دست بدع ہوئے اے خدا محمد و آلی محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے واسطے ہم تک پانی پہنچا دے ان ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے جوان کمزور ہو چکے ہیں اور ہلاکت کا سخت خطرہ ہے ان کی دعا اللہ نے مشجاق فرمائی اور ایسی مسلطہ دار بارش نازل فرمائی کہ ان کے حوز نہریں اور تمام برطن بھر گئے یہودیوں نے کہا کہ دو احسانوں میں سے ایک احسان تو ہم تک پہنچ گیا اس کے بعد وہ چھتوں پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ جن لشکر نے ان کا محصرہ کیا ہوا تھا انہوں نے دیکھا کہ پورا لشکر مسئیبت میں غرفتار ہے ان کا اصلحہ بیکار ہو چکا ہے ان کے تمام مسائل اور کھانے کی جیزیں خراب ہو چکی ہیں اس لشکر کے کچھ لوگ اس غیر متوقع بارش کو اپنے لئے فارے بد سمجھتے ہوئے واپس چلے گئے وہ رشکریوں کی تعداد جو باقی وجہ گئی تھی انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ فرض کر لیا پانی تو آپ کو مل گیا لیکن کھانا کہاں سے لاؤ گے اگر ہمارے کچھ لوگ واپس چلے گئے تو ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ تم اور تمہارے اہل و آیال اور تمہارے اموال پر قلبہ حاصل نہ کر لیں اپنی تکلیف کو دور اور دل کو تسلیح دے لیں یہودیوں نے کہا جس ذات نے ہمیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے پیاس سے نجات دی ہے وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں کھانا کھلائے اور جس ذات نے تمہارے ایک گروہ سے نجات دی ہے اس کے بعد یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر بکارا اور کھانے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک ایسا بڑا کافلہ بھیج دیا جن کے ساتھ دو ہزار اونٹ کھچر اور گدے تھے اور اپنے ہمراہ آٹا گندم اور کھانے کی دوسری چیزیں رکھتے تھے جب یہ کافلہ پہنچا تو دشمن کا تمام نشکر نیند میں تھا خدا نے ان پر نیند کو اس قدر غالب کر دیا کہ کافلہ کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی اور وہ کافلہ بڑے آرام سے بستی میں داخل ہو گیا اپنا سارا معلومتہ زمین پر رکھ دیا اور یہودیوں کو بیج دیا اس کے بعد اس مقام سے دور چلے گئے لیکن نشکر ابھی تک سویا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد جب نشکر والے نیند سے بیدار ہوئے اور یہودیوں سے لڑائی کرنے کا ارادہ کرنے لگے اور یہ دوسرے سے کہہ رہے تھے اے یہ لوگ موک کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں بہت جلد ہمارے ہاتھ لگ جائیں گے یہودیوں نے ان کے جواب میں کہا کہ تم نے جو خیال کیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ خدا نے ہمیں اس وقت کھانا پہنچا دیا جب تم سویا ہوئے تھے اور اس وقت اگر ہم چاہتے تو تم سب کو ختم کر سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا کرنا پسند نہ کیا تم واپس چلے جاؤ اور ہمیں ہمارے حال پر باقی چھوڑ دو ورنہ خدا سے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی مدد طلب کریں گے تاکہ تمہیں ذلیل و رسوہ کرے لیکن انہوں نے جواب نہ دیا یہودیوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور خدا سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے مدد طلب کی اور اپنے کم تعداد کے ساتھ اس بڑے لشکر پر حملہ کر دیا اس میں سے بعض کو قتل کر دیا اور کچھ کو قیدی بنا دیا اور باقیوں کو ادھر در بھگا دیا ان یہودیوں نے باست پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام اور ظہور اسلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام سے حسد کیا اور ان کو جھٹلایا اور وہ کہتے تھے کہ وہ عرب کے قبیلے سے کیوں ہیں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ فتح اور نصرت صرف اس کی وجہ سے تھی کہ وہ محمد اور آر محمد علیہ السلام کا واسطہ دے دے تھے پس تم احمد محمد صلی اللہ علیہ السلام مسائب اور پریشانی کی وقت محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دو تاکہ خدا ان کی برکت سے تمہارے موکل فرشتوں کے ذریعے تمہارے دشمن شیطان کے خلاف تمہاری مدد کرے تم میں سے ہر ایک قیدائی طرف ایک فرشتہ ہے جو نیکیوں کو لکھتا ہے اور ایک فرشتہ بائیں طرف ہے جو گناہ لکھتا ہے اس فرشتے کے ساتھ ابلیس کی طرف سے دو شیطان ہیں جو اسے گمراہ کرتے ہیں جب وہ دو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں اگر وہ ذکر خدا کرے تو وہ دو شیطان بے بس ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے دو شیطان